ہاں پی پی دو سو تین سے ووٹوں کی دوبارہ گھنٹی کا عمل جاری ہے طریق انصاف کے اکبر حیات حراج آزاد امیدوار سید خاور علی شاہ کے وقلہ موجود ہیں اس حوال سے بات کرتے ہیں شہزاد رضا سے جی شہزاد بتائیے گا جی ہاں بالکل الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا پروسس اپنا مکمل ہوا اور اس کے بعد بہت سارے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ہوئے کچھ امیدواروں نے اپنی سیٹیں لوس کی اس کے ساتھ ساتھ جو کلوز مارجن تھے ان کی یہاں پر درخواستیں دی گئی عدالتوں کے اندر اور ان میں گنتی کا دوبارہ عمل شروع ہوا کبیر والا پی پی دو سو تین میں بیریسٹر اکبر حیات حراج جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ چودہ سو تیتیس ووٹوں سے آزاد امیدوار ڈاکٹر سید خاور علی شاہ سے ہار گئے تھے انہوں نے بھی کل یہاں پر ایک درخواست عدالت میں دی جس کا یہ فیصل آیا کہ پہلے دس پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ ریزلٹ چیک کیا جائے گا اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس ہوا تو پھر پورے ہلکے کو کھولا جائے گا میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کچہری میں جہاں پر اس وقت گنتی کا عمل شروع ہے تقریباً گیارہ بجے کے قریب گنتی کا عمل شروع ہوا اور جو ابھی تک جاری اور ساری ہے اور یہاں پر بہت سارے کارکنان یہاں موجود ہیں آزاد کینڈیٹ کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو کہ نتیجہ کے انتظار میں ہے کہ اب کیا نتیجہ آئے گا جی بہت شکریہ شہزاد انصاف میں اپ ڈیٹ کرنے کی